تو بچپن میں تو چودہ اگرس منائی ہوگی نا باجے شاہ جہاں بڑی بڑی خوشی سے مناتے تھے پہلے اب جو یعنی کہ اکومت کیا جو حالات دیکھ رہے ہیں تو اب دل نہیں کرتا پھر دونوں ہندوستان چودہ اگرس کو تقسیم ہو گیا تھا لیکن پہلے پاکستان بنا تھا اور پھر جاندی جی کو رات ذرا لیٹ پتہ چلا تھا اور قائد یعظم کو پہلے پتہ چل گیا تھا پہلے تو چودہ کا سوالے سے ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ ہماری گارڈی بائک پہ ایک طرف پاکستان کا جنہا ہوگا اور دوسرہ پیٹی آئی کا پیٹی آئی کا کیوں پیٹی آئی ہمارا لیڈر ہے عمران خان شہر ہے کم سے کم وہ جیل میں آیا ہے بھاگا تو نہیں ہے انڈیا جو تھا وہ پندرہ اگرس کو ازاد ہوا تھا اور پاکستان جو ہے وہ چودہ اگرس کو ازاد ہوا تھا اس لئے ہم پندرہ اگرس کو منا رہے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے آپ نے پڑھا ہوا آپ کو بتایا ہے اس لئے ہے کہ پاکستان چودہ اگرس کو کیوں آزادی کا عجشن مناتا ہے اور بھارت جوogen پندرہ اگس کو کیوں مناتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا تھا اور انڈیا انڈیا پندرہ اگس انیس سنتالیس یہ تو بہت ذہین ہے کیوں دل کو کیوں ہے بس تو نہیں دل کرتا ہے کہ مرد ہی بات کبھی کرتے ہیں آپ کے بال ابھی بھی سفید نہیں ہوئے آپ کی ابھی بھی ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان شمائلہ تو بس امر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس ٹائم پر ہم پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے باہر موجود ہیں اور آپ کو میرے پیچھے پارلیمنٹ کی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ سارے پاکستان میں اس ٹائم پر چودہ اگس کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور اسی حوالے سے ہم آج کا ویلوگ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگوں سے یہ سوال جا کر پوچھیں گے کہ بھارت اگر پندرہ اگس کو آزادی کا جشن مناتا ہے تو ہم چودہ اگس کو کیوں مناتے ہیں کیا لوگوں کو اس کا فرق معلوم ہے یا نہیں تو چلیے میرے ساتھ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں سوال اور ان سے انٹرسٹنگ آنسر جو ہیں وہ جانتے ہیں چلیے میرے ساتھ اسلام علیکم ویلکم اسلام کہاں سے ہو ملتان سے ملتان سے ہی ہاں کیا کر رہے ہو آہ وزیٹ کرنے کے لیے آئیتا ہے مجھے یہ بتاؤ چودہ اگس کی تیاری نہیں نہیں کیوں کیوں میں ابھی تک آزاد ہی نہیں ہوگا تو بچپن میں تو چودہ اگس منائی ہوگی بڑی بڑی خوشی سے مناتے تھے پہلے اب جو یعنی کہ حکومت کے جو حالات دیکھ رہے ہیں تو اب دل نہیں کرتا ہمارا کیوں حکومت نے آپ کا کیا بھی کر رہا ہے حکومت نے سارے نظام درم بھرم کر کے رکھ دیا ہمارا تو آپ حوال پر میں نہیں آتی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چودہ اگس کے حوالے سے آپ سے سوال کر لے کومن سنس ہے پہلے یہ بتاؤ نہیں 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 یہ تھوڑی بہت ہوگی نا آزادی کے حوالے سے تو بتا ہوگا ہاں ہم آزاد ہی ہیں آزاد ملک میں رہتے ہیں آزاد ہی ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم چودہ اگس کو جشن کیوں مناتی اور بھارت والے پندرہ اگس کو کیوں بناتے ہیں کیونکہ ہمارا چودہ اگس والے دن ہم اس ویے سے مناتے ہیں کیونکہ ہمارا انیس سو سنتالیس میں ہی ہم آزاد ہوا ہے تو ان کا ہندوستان تقسیم ہو گیا تو دونوں آزاد ہو گئے نا دیکھیں ان کا بعد میں ہمارا پہلے ہوا ہے کیسے چودہ اگس انیس سو سنتالیس ٹھیک ہے تو وہ کیا پندرہ اگس انیس سو آرہ تالیس کو آزاد ہوئے تھے نہیں نہیں اسی سال اسی مہینے میں ہوا ہے لیکن دیکھیں بارہ بری کے بعد ہوا ہے ہم بارہ بری سے پہلے ہوئے ہیں آپ بتائیں مجھے اس کی کیا لوجک ہو سکتے ہیں انہوں نے آپ نے پاکستان سٹیڈیس نہیں پڑی پڑی ہے لیکن جس پہ فوکس نہ کریں تو ایسی بہت زین سے نکل جاتی ہے آزادی حاصل کی تھی آپ کے اب آجداد نے تو اس پہ تو فوکس کرنا تھا تھا تھوڑا سا کس پہ فوکس کرتے رہے اس کے بارے میں پوچھ لے میں جوب میں کرتا رہا ہوں کیا جوب کرتا ہوں ٹریویل جنسی ٹریویل جنسی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی تیاریاں کی نہیں تیاریاں تو نہیں کی بس سادہ سے پہلے آپ دل ہی نہیں کرتے کیوں دل کو کیوں بس نہیں دل کرتا ہے کہ عمر تھی بس کبھی کرتے آپ کے بال ابھی بھی سفید نہیں ہو یا آپ کے ابھی بھی عمر ہے بس دل نہیں کرتا کبھی کبھی اس لئے تب اتنی بیزارگی کیوں مہنگائی سے تو نہیں کھانے لوگوں کے باجے بجاب بجا کے کیا فائدہ ہے باجے بجاب بائیک کا سلنسر نکال دے آہ تک چلان ہو میرا چلانگ ہے فائدہ میں نے تو ایک سجیسچن نہیں دی ہے نکال نہ دینا نہیں بیسی چھوک نہیں ہے چھوک نہیں تو چودہ اگست پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے چودہ اگست کے بعد ویسے بھی آپ کو منائیں چودہ اگست سے خوشی منائیں الحمدللہ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ باجے بجائیں بے خوفانہ گام ہے پٹاخیں پٹاخیں بے بہت بات دوائیں ملیں گے کسی کو فائدہ سیزر سے عبادت کر لیں وہ اچھا ہے عبادت کر لیں وہ سب سے بڑی آزادی ہمارے لئے ہیں یہ کیا ہے باجے بجانا لوگوں کو تانے یہ کیا ہے ناظرین اس لڑکے نے آپ سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں چودہ اگست پہ ٹھیک ہے نا اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے جو آزادی آپ مناتے ہیں ٹھیک ہے چودہ اگست کی تیاری ہوگی جی بس لگے میں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کہاں تک پہنچی ہیں بس کافی اینڈ تک ہی ہے اینڈ تک لگی ہوئی اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں جی بلکل کریں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چودہ اگست کو کیوں آزادی کا جشن مناتا ہے اور بھارت جو پندرہ اگست کو کیوں مناتا ہے کیونکہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا تھا اور انڈیا انڈیا پندرہ اگست انیس سنتالیس یہ تو بہت زہین ہے آپ کو کس نے یہ بتائے آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے ہندوستان کی تقسیم ایک ہی دن ہوئی تھی پہلے ایک دن ہی ہوئی تھی لیکن ایک دن بعد آکے ہوئی تھی آزادی آزادی اگلے تھی نہیں ہمیں تو اسی دن پتا چل گیا تھا بس یہ ہمیں نہیں بتا لیکن اتنا بتا ہے کہ پندرہ اگست کو انڈیا آزاد ہوا تھا مطلب وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ پاکستان ہم سے جدہ ہوگا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے چاہ مجھے یہ بتائے گا کہ سولہ ماہ کی حکومت تو آپ پہ بڑی مشکل گزری ہوگی اس حکومت کے دور میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں کیا امید رکھتے ہیں چودہ اگست کے توسط سے آپ یہ پیغام اگر دینا چاہے عوام کو تو کیا سمجھتے ہیں آنے والی گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پہلے تو چودہ کا سوال سے ہم یہ بتائیں کہ انشاءاللہ ہماری گاڑی بائک پر ایک طرف پاکستان کا جنڈہ ہوگا اور دوسرہ پیٹی آئی کا پیٹی آئی کا کیوں پیٹی آئی ہمارا لیڈر ہے عمران خان شہر ہے کم سے کم وہ جیل میں آئے بھاگا تو نہیں ہے یہاں سے وہ ادھر ہی ہے جیل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے عمران خان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کا کوئی بھی امیدوار ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ایک درخت کو بھی اگر ٹکٹ دے گے انشاءاللہ ہم اس کو بورٹ دیں گے اچھا وہ جیل میں آپ نے کہا کہ ہم پھر بھی چودہ گست کا جشن جو ہے وہ پیٹی آئی کے جھنڈے لے کے منائیں گے تو ڈر نہیں ہے اگر آپ کو گرفتار کر لیے نہیں انشاءاللہ کوئی ڈر بھی نہیں ہمیں اگر ہمارا کھان گرفتار ہو گیا تھا ہم بھی ہو جائیں گے اتنا انا ڈر کس نے کیا ہے عمران خان نے چودہ گست کے حوالے سے تیاریاں کیا آپ نے جی جی بالکل اچھا میں آپ سے کومن سنس کا ایک سوال کر لوں جی پوچھیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ چودہ گست کو کیوں آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور جو بھارت والے ہیں وہ پندرہ گست کو کیوں مناتے ہیں دونوں تو ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے نہیں ایک دن آزاد نہیں تھے کیسے انڈیا جو تھا وہ پندرہ گست کو آزاد ہوا تھا اور پاکستان جو ہے وہ چودہ گست کو آزاد ہوا تھا اس لئے ہم پاکستان کو منا رہے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ کس نے بتایا ہے ہم نے پڑا ہوا ہے جو پاکستان سٹیڈیز ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا تھا اچھا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ کنفرم کر لیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہندوستان چودہ گست کو تقسیم ہو گیا تھا ہندوستان چودہ گست کو تقسیم ہو گیا تھا لیکن پہلے پاکستان بنا تھا اور پھر گاندی جی کو رات زرہ لیٹ پتا چلا تھا اور قائد یعظم کو پہلے پتا چل گیا تھا اس لئے انہوں نے کہا تھا آپ کو پہلے مبارک ہو اور اس کے بعد جو بچا کچھ ہے وہ ناظرین یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے میں کنفیوز کرنا چاہ رہی تھی اٹونوں نے بڑی زہانت کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی گورنمنٹ کو تو گولی مارے آنے والی الیکشنز میں کیا امید رکھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے علاق بہتر ہوں گے یا نہیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ کے آگے دعا ہے کہ اس ملک کے علاق بہتر ہوں دعاوں سے کام چلتا ہے دعاوں سے تو پھر تلواریں بھی تو نینہ اٹھائی جا سکتے ہیں اچھا بتائیں ویسی اگر آپ سے ایک پرسنل سوال کریں کہ آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے تو مارا ووٹ پہلے تو طریقہ انصاف کے لیے ہی تھا اب اگر وہ آگی تو دے دیں گے نہ آئی تو پہر رہے ہیں تو مجبوری ہے پھر وہ دینا پڑے گا کسی نہ کسی آپ ووٹ زائے کر سکتے ہیں نہیں زائے نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہو جائے بہتر ہو جائے امید ہے ستر ستر سال کے ہو گئے اچھا تو کچھ نہیں ہو سکا امید رکھنی چاہیے کبھی بھی وقت بدل سکتا ہے اچھے کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تینکیو سر یہ بتائیے گا کہ چودہ اگرس کی تیاریاں کیا آپ نے بس بچے تو کار رہے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کریں گے لیکن بچوں کو تو بتایا ہے آپ نے کرنی ہے پاکستان بنا تھا اور ہم بھی انشاءاللہ جنڈا بھی لگائیں گے گاڑی پہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ تیاری کریں گے ضرور کریں گے چوانا کاس تو منانا ہے ملک ہے ہاں بنا پاکستان چو اس کو سیلیڈیٹ تو کرنا ہے سر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی نہیں حکومت آنے والی اب تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان کی حالات ٹھیک ہوں گے میں خیال میں پاکستان کی حالات جب یہ سیاستدار رہے تو کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے بہت مشکل ہے اگر کوئی بندہ اور آجائے تیسری پارٹی آجائے تو شاید بات بن جائے اس کو تو سر پھر بنتے بھی بڑی دیر لگی بڑی دیر لگی اب رہنا تو انہوں نہیں ان کے ساتھ ہی ہم نے بھی گزارہ کرنا ہے بہت ٹھیک ہے چلتے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے چلے سر تینکیو تینکیو سمجھ